پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا موٹ شیڈی کی ماں پولا مار ہی جاتی ہے اب اسے اکیل ہی خود کے بل پر زندہ رہنا ہوگا کنگڈم میں ہائناس کے تانہ شاہی سے پورا اتھل پتھل مچا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف ایک نئے ونش کا آغاز ہو رہا ہے اور اب ایک آخری جنگ ہونے والا ہے جو اسے جیتے گا اسی کا ہوگا یہ سیویج کنگڈم آج میں سیزن 3 کے لاشٹ اپیسوڈ ایسین ڈینسی کو ایکسپلینڈ کرنے جا رہا ہوں جس میں تیہ ہوگا کنگڈم کا اصلی حق دار کون ہے اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکس پوائلن کا امیزن کنگڈم آف اینملز اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے سیغہ سے جو کوئن ہے مٹاٹا پرائیڈ کی اور اسی نے تمام مشکلوں کا سامنا کر کے اپنے پرائیڈ کو بچایا ہے اور پھر سے کھڑا کیا ہے اب اس کا پرائیڈ تیار ہے آنے والے جنگ کے لیے فلحال آج سیغہ اپنے پرائیڈ کے سانس شکار پر نکلی ہے اور جلد ہی ایک زیبرا کا شکار کر لیتی ہے وہ اور اس کی بہنیں ایک نئی پیڑھی کو بنا رہی ہے جس میں رمغاتا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے بینہ پونچوالا یہ رمغاتا کیسا راجہ ہے وہ بس اپنے بھائی کے ساتھ مل کر شیرنیوں کے محنت سے کیے گئے شکار کا دعوت اڑاتا ہے لیکن اب بہت ہوا سیغہ اب اور نہیں سہے گی کیونکہ اس کے پاس ہے ایک نئی پیڑھی کنگڈم میں ابھی بھی ماموٹسی کا رات چل رہا ہے لیکن اس کی سینہ کے بیچ سے گداری کی بو آرہی ہے جس کے پیچھے اس کی بیٹی لسیڑی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جھنڈ کے دوسرے سپاہی اب اور برداشت نہیں کریں گے ماموٹسی کو اپنا بھوشے صاف صاف نظر آنے لگا ہے اس کے ہاتھ سے اب چیزیں نکلتی جا رہی ہے ایک سال کی موٹشیڑی چاروں طرف خطروں سے گھری ہوئی ہے ماں کے وقت سے پہلے مر جانے سے اس کی ٹریننگ ادھوری رہ گئی ہے اس کے پاس کچھ بچا ہے تو وہ ہے انشٹنٹس بھوک سے بیچائن موٹشیڑی شکار پر نکلتی ہے اور سوچتی ہے اس کی ماں اگر ہوتی تو کیا کرتی لیکن اسے ناکامے کے علاوہ کچھ نہیں لگتا ہے چھک کر شکار کرنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے یہ دنیا اس کے لیے کافی بڑی ہے اور اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور صبر کی بھی لیکن یہ کینگڈم کسی کے لیے نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی کسی کو مر سے دکھاتا ہے ادھر کٹسو جو مکولو پیک کا لیڈر ہے ہائناس کو چنوٹی دینے کے لیے کینگڈم کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھ رہا ہے ٹھیک اسے سمیں ہائناس کی سینہ نظر آتی ہے جس سے ڈاکس بھیڑ جاتے ہیں اس بار یہ ہار ماننے والے نہیں ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈٹ کر سامنا کریں گے کٹسو کی جھنڈ نے مموٹسی کی بگڑیل بیٹی لسیڈی کو گھیر لیا ہے لیکن وہ کسی طرح اپنی چان بچا کر بھاگتی ہے اور ساتھ ہی ایک سبت لے کر جاتی ہے کہ اب مموٹسی کے راج کا اندھ ہونے والا ہے کٹسو نے اپنی سینہ کے پل پر جیت حاصل کر لی ہے اب یہ علاقہ اس کا ہے اسی کا حکومت ہوگا موٹسیڈی اپنے ماں کے موت کے بعد سے کچھ نہیں کھائی ہے اور چھپی ہوئی ہے لیکن یہ ہمیشہ چھپ کر نہیں رہ سکتی زندہ رہنے کے لیے اسے اسٹرگل کرتے رہنا ہوگا تب ہی اسے تازے خون کی گند ملتی ہے اس کی نظر پڑتی ہے اپنے ہی بچوں کو مار کر کھا جانے والا اس کا پتا بلو آئیز پر جس کے پاس ہے ایک بابون ظاہر ہے بلو آئیز نے موٹسیڈی کی ماں پولا کے موت کا بدلہ لے لیا ہے بلو آئیز زخمی نظر آ رہا ہے پر جو بھی ہو اسے اس کی محنت کا فل مل چکا ہے وہ ہائناس کے آنے سے پہلے ہی شکار کو لے کر چھپ جاتا ہے اور ادھر موٹسیڈی اپنی جان بچا کر چھپ جاتی ہے اور ایک ہائنا کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے وہ بڑے امید سے بلو آئیز کی طرف دیکھتی ہے شاید اسے بھی کھانے کو کچھ مل جائے لیکن بلو آئیز کا ارادہ کھانا باٹنے کا نہیں ہے پھر بھی موٹسیڈی اس کے طرف بڑھتی ہے اور اس سے کھانا مانگتی ہے بلو آئیز کے نیچے اترتے ہی موٹسیڈی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ بلو آئیز کو دیا آ جاتا ہے اور وہ موٹسیڈی کے لیے شکار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے حالانکہ بلو آئیز کی اس بہیویر پر یقین کر پانا تھوڑا مشکل ہے پر جو بھی ہے یہ دوبارہ نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں موٹسیڈی کو شکار خود سے کرنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا ورنہ وہ ماری جائے گی سیغہ رمو خاتہ سے تنگ آ کر اس سے اپنا ناتا توڑ لیتی ہے کچھ وقت بعد وہ اپنے چار نالائک بیٹوں کو بھی بھکا دے گی کیونکہ سیغہ کو ان سے مدد کی کوئی امید نہیں ہے کینگڈم کے ستہ کو پانے میں جو کرے گی اس کی بیٹیاں ہی کرے گی کیونکہ بیٹیاں ہے بھی مہنتی اپنے بھائیوں کے طرح کام چور لیزی نہیں ہے مٹاٹا بہنے اپنی بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانے اور پرائٹ کا پیٹ بھرنے کیلئے ایک جنگلی سور کا شکار کرتی ہے جس پر سب ہی دعوت اڑاتے ہیں ہائناس دعوت اڑا رہے ہیں جس میں لسیڈی کی کوئی جگہ نہیں ہے سب ہی اس کے حرکتوں سے باز آ چکے ہیں تب ہی ایک گددار سپاہی لسیڈی سے جا بھیڑتا ہے اور اسے سبق سکھاتا ہے اب اس کا دبتبہ اور رتبہ ختم ہو چکا ہے یہ مموٹسی کی بیٹی کا کٹا ہوا سیر ہے جو اس کے ماند کے پاس ہی ملا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مموٹسی کی سینہ نے ودروح کر دیا ہے اور جس جھنٹ کی بنیاد نفرت سے ہوئی ہو اس کا ختم ہونا تیہ ہے لسیڈی نے اپنا سر گوایا ہے تو مموٹسی نے پورا کینگڈم ہی ادھر موٹسیڈی اپنے پتا کی مہربانی سے کچھ وقت کے لیے زندہ تو بچ گئی پر اب اسے خود ہی کچھ کرنا ہوگا اس کی بچی کچی طاقت اب ختم ہوتے جا رہی ہے وقت بدلتے سمیں نہیں لگتا ہے مموٹسی آج اکیلی ہے ایک سمیں اس کا راج پورے کینگڈم پر تھا لیکن اب حالات کچھ الگ ہے وائلڈ ڈاکس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جو ظلم اس نے ڈھائے تھے اس کی کینگڈم سے خدیر دیا جائے گا پھر بھی مموٹسی آخری دم تک لڑتی ہے لیکن ہار جاتی ہے سیہا سن اب خالی ہے ڈاکس اب اسے ہتھیانے والے ہیں اور کٹسو کا راج میں ان کا بھوش سنہارا نظر آ رہا ہے موٹشی بھوک سے بے حال ہے لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں ہے وہ شیڑی کے لیے یہ جیو بلکل نیا ہے وہ سوچنے لگتی ہے کیا اسے کھایا جا سکتا ہے وہ بھاگ کر جاتی ہے اور تیزی سے اس لیزرٹ کے ماند میں چاہ گھوستی ہے حالانکہ یہ ایک بے وکوفی تو ہے ہی پھر بھی وہ ہار نہیں مانتی ہے اور اس کا شکار کر ہی لیتی ہے اس کے ساتھ ہی موٹ شیڑی نے ثابت کر دیا اس میں وہ کابیلیت ہے جس کے بدولت وہ اس کینڈم میں سروایف کر سکتی ہے اور اپنے ماں کے وراثت کو آگے بڑھا سکتی ہے ماموٹسی کی قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہے کوئی بھروسے کے لائک نہیں ہے گداروں نے اس کی پہلی بیٹی کو مار دیا ہے اور وہ ایسا دوبارہ کر سکتے ہیں اس لیے وہ انہیں تور لے جاتی ہے جس ظلم و ستم کے ساتھ اس نے راج کیا تھا ٹھیک اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے سیغا نے مٹاٹا پرائٹ کو اس کے بلندیوں تک پہنچا دیا ہے اب گدی کا راستہ بلکل صاف ہے لیکن تب ہی وہاں ایک اجنبی شیر آ جاتا ہے مٹاٹا بہنیں پریشان ہو چکی ہے لیکن سیغا بڑے چالاکی سے کام لیتی ہے کیونکہ اگر سیغا کو کوئن بننا ہے تو اسے اس کا سہارا لینا ہوگا سیغا اور اس کی بہنیں فائنلی اسے سوئی کر لیتی ہے اب یہ سیغا کی مدد کرے گا ستہ کو پانے میں اور ایک فوج کو بنانے میں کیونکہ آشکا ہے اب اصلی راجہ اس سیوش کینگڈم کا ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا